نمسکار بھارت کے پہلے موبائل نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں انامکہ اس خاص نیوز بولٹن میں خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہرلائنز پر کشمیر پر پردھان منتری موڈی کے دیئے بیان سفتل ملائی پاکستان پریہ منتری نصار علی نے پوچھا بھارت پاکستان کو کون سا پارٹ پڑھانا چاہتا ہے گازیاباد میں جوان لیوہ حملے میں گھائل بیجے پی نیتا بریج پال تیوتیا کی حالت میں صدھار پولیس نے بتایا آپسی رنجش کا ماملہ اپرادیوں نے چوری کی گاڑی سے دیا واردات کو انجام بریٹین نے پرسید سرو دیوادک استاد امجاد علی خان کا ویزا آویدن ٹھکرائیا استاد نے اچھا یوگ کے روئیے پر جوتائی حیرانی ویدیش منتری ششمہ سوراج نے مدد کی لگائی گوہار ویسٹ انڈیز کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میچ میں بھارت نے بنائی دو سو پچاسی رنوں کی بڑات رہانے اور بھوونیشور کے آگے بیبس نظر آئے ویسٹ انڈیز کے دھرندھار ایک دن کا کھیل ابھی باقی اور دنیا کے سروششت فوٹبال کھلاڑیوں میں ایک لیونیل میسی نے واپس لیا سنیاس اپنے دیش ارجنٹینہ کی ٹیم کے لیے کھیلنے کو تیار کوپا ایماریکا ٹونامنٹ میں خراپ ردرشن کے بعد لیا تھا سنیاس آتنگ کی برہان وانی کی موت کے ایک مہینے سے زیادہ بیچ جانے کے بعد بھی پاکستان اسے بھنانے میں لگا ہوا ہے پی ایم موڈی کے پاکستان ادھکرت کشمیر کو بھارت کا حصہ بتانے کے بعد پڑو سے ملک تل ملا اٹھا ہے اب پاکستان کے گریہ منتری چودری نسار علی خان نے راجنات سے پوچھا ہے کہ بھارت بتائیں کہ وہ ہمیں کون سا پارٹ پڑھانا چاہتا ہے ساتھی خان نے کہا کہ کوئی بھی پاکستانی کشمیریوں پر ہو رہے اتیачاروں کو لے کر چپ نہیں رہنے والا ہے نسار علی خان نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان کوئی پارٹ نہیں پڑے گا نسار نے کہا کہ کاش راجنات یہ بتاتے کہ وہ پاکستان کو کون سا پارٹ پڑھانے کی بات کر رہے ہیں اگر وہ شانتی بھائیچارے کے پارٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ پاکستان ہی ہیں جس نے وارتہ کے لیے ہمیشہ دروازے کھولے رکھے ہیں نسار نے کہا کہ کوئی بھی ویباد بینا وارتہ کے کیسے سلٹ سکتا ہے اس کے بعد نسار نے کہا کہ اگر وہ بھارت کے دب دبے گھسے اور کشمیر پر قبضے کا پارٹ پڑھانا چاہتے ہیں تو میں بھارتی گرہ منتری کو صاف کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کسی کے ادھین نہیں رہے گا نہ ہی کوئی پاکستانی کشمیر کے موجودہ حالات کو سویکار کرے گا کشمیر مسئلے کو لے کر کل آئیوجت سرودلی بیٹھک میں پردھان منتی نریندر موڈی نے ایک بڑا بیان دیا ہے پی ایم موڈی نے سپش شبدوں میں کہا کہ پاکستان ادھین کشمیر بھارت کا ابھین حصہ ہے سودروں کے مطابق پی ایم موڈی نے کہا کہ پاکستان ادھین کشمیر جمع کشمیر کا ابھین حصہ ہے کشمیر مسئلہ بینا پی اوکے کے لوگوں کو شامل کیے حل نہیں کیا جا سکتا یہی نہیں پی ایم نے کہا کہ پی اوکے کے وہ لوگ جو دوسری جگہ رہ رہے ہیں انہیں بھی وارتہ میں شامل کیا جانا ضروری ہے اسے پہلے راجناتھ سنگھ نے لوگ صبح میں کشمیر ہنسہ پر چرچہ کے دوران کہا تھا کہ پڑوسی پاکستان سے اب بات پاک ادھین کشمیر پر ہی ہوگی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کشمیر مسئلہ پر سرکار سبھی پکشوں سے بات کرنے کو تیار ہے گازی آباد میں ہوئے جان لیوہ حملے میں گمبیر روپ سے گھائل بیجے پی نیتا برچپال تیوتیا کی حالت میں تیجی سے صدھار ہو رہا ہے ابھی تک تیوتیا کے تین آپریشن کیے گئے ہیں اور ان کے شرین میں فسی ہوئی ساری گھونیاں نکال لی گئے ہیں ان کے حالت ستھر بنی ہوئی ہیں اس بیچ پولس نے اس حملے کے چھے آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے ان آروپیوں میں باغپت میں پدست ایک مہیلا کانسٹیبل سنیتا بھی ہے پولس کانسٹیبل سنیتا کے مطابق اسے پوری پلاننگ کی جانکاری نہیں تھی لیکن وہ تیوتیا سے بدلہ لینا چاہتی تھی کیونکہ اسی کی وجہ سے اس کے پتی راکیش حسن پوریاں کی موت ہوئی پولس ستھروں کے مطابق اس ماملے میں راجنگر میں ایک پلٹ کو لے کا رنجش کا ماملہ سامنے آ رہا ہے ستھروں کے مطابق واردات میں استعمال کی گئی فوچنر گاڑی آٹھ جون دو ہزا سولہ کو گڑگاؤں سے چھوڑی کی گئی تھی گاڑی گڑگاؤں کی ہی ایک کمپنی کے نام سے ریجسٹر ہے پولس نے ایک اے پوٹی سیون ڈو پوائن نائن ایم ایم پسٹل رائیفل سہد کئی ہتھیار برامت کیے ہیں اس ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے سپریم کورٹ نے دلی انسی آر سے دو ہزار سی سی انجن والی گاڑیوں کے ریجسٹریشن پر لگے بین کو ہٹا لیا ہے بین ہٹانے کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے ایک فزدی گرین سیس لگانے کا اعلان کیا ہے یہ ٹیکس ایکس شورون پرائز پر لگایا جائے گا کورٹ کے مطابق یہ آگے تیہ کیا جائے گا کہ دو ہزار سی سی سے کم والے ڈیزل انجن پر یہ ٹیکس لگایا جائے گا یا نہیں آٹومیبل انڈسٹری نے دو ہزار سی سی والے وہیکل کے بین کے فیصلے کو نیشنل گرین ٹریبنل میں یہ کہتے ہوئے چنواتی دی تھی کہ اس کی وجہ سے انڈسٹری گھاٹے میں جائے گی آٹومیبل انڈسٹری نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا سواگت کیا ہے انہوں نے امید جتائی ہے کہ اس فیصلے سے ویواد کم ہوگا اور وہ اپنی گاڑیوں کو دو ہزار بیس تک بی ایس چھ مانک کو پورا کرنے کے کام میں فوکس کریں گے پچھلے سال ڈسیمبر میں نیشنل گرین ٹریبنل نے دلی انسیار میں گاڑیوں کی سنکھیاں میں لگاتار اضافے کو دیکھتے ہوئے دو ہزار سی سی ڈیجل انجنوں والی گاڑیوں پر بین کا اعلان کیا تھا دیش کے پرسید سرود وادہ گستاد امجد علی خان کا ویزا آویدن شکروار کو بیٹش اوچا یوگ نے نامنجور کر دیا امجد علی خان نے اس فیصلے پر حیرانی جتائی ہے ستر ورشی امجد علی کو سترہ اور اٹھارہ ستمبر کو رائل فیسٹیول ہال میں دو کارکرم پیش کرنے ہیں اس میں کارکرم شاستری اگائے کا شبہ مقدل کے ساتھ ہے ویزا آویدن تھکرانے کی وجہ پر بیٹش اوچا یوگ کے پروکتہ نے کہا کمیشن ویکتی گت ماملوں پر ٹپنی نہیں کرتا خان نے اپنے ٹوٹ میں بیدیش منتری ششمہ سوراج کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا میرا یوکے ویزا نامنظور کر دیا گیا فریم اور شانتی کا سندیش لانے والے فنکاروں کے لیے بہت دکھاد شرود وادکھ نے لکھا کی ستر کے دشک سے وہ لگ بھگ ہر سال بٹین میں پرستوطی دیتے رہے ہیں لیکن اس بار ویزا نامنظور کیے جانے سے وہ پریشان ہیں امریکہ میں فلم ابھی نیتہ شارک خان کو روکے جانے پر ایس پی نیتہ اور یوپی سرکار میں منتری آجم خان نے پی ایم نریندر موڈی پر نشان اسادہ ہے انہوں نے پردھان منتری کو کم جور اور کم ہمت والا بتایا آجم خان نے کل شارک کے سوال پر کہا دیش میں موڈی اور دیش کے باہر موڈی جی کے مطر براک اوباما جینے نہیں دیتے لوگ آخر کہاں جائے ابھی حال ہی بی ایس پی کے کچھ ویڈھائک بی جی پی میں شامل ہوئے اس پر آجم نے کہا اس وقت بی جی پی کے اندر میں ہیں یہ ویڈھائک وہاں زیادہ کمائی کے لیے گئے ہوں گے بی ایس پی میں اب کچھ رہ نہیں گیا اس لیے بی جی پی میں لمبا ہاتھ ماننے گئے ہیں آجم خان نے کہا نریندر موڈی اپرادھیوں کو سزا دینے کے بجائے گولی ماننے کی کہہ رہے ہیں یہ کمیٹڈ کرائم ہیں بے سی آر پی سی کے مجھرم ہیں پردھان منتری گولی ماننے کے لیے ایسے کہہ کر بے فکوف بنا رہے ہیں جیسے دیش کو اکاؤنٹ میں روپائے ڈاننے والے کی بات کہہ کر ٹھگا گیا تھا سنسد کا اس بار کا مونسون ستر سرکار کے لیے کافی اچھا رہا موڈی سرکار کی جی ایس ٹی پاس کروانے کی کوشش رنگ لائی اس انشودھن بل پر وپکش کا سنیوگ پانے میں سرکار کامیاب رہی سرکار کے لیے پچھلے کافی سمیے سے جی ایس ٹی کے لیے وپکش خاص طور سے کانگریس کو منانا مشکل ہو رہا تھا جو اس ستر میں سفل ہوا اس کے علاوہ سرکار بالش رم روکھ تھام ایونگ نیمن سنشودھن ویدھایق دوہزار سولہ بے نامی لیندین روکھ تھام ویدھایق دوہزار پندرہ رن ورسولی سے سممندھت سنشودھن ویدھایق اور پرستوطی سبھیدھا ویدھایق پاس کروانے میں بھی سفل رہی اس بار کا مونسون ستر 18 جولائی کو شروع ہوا اور 12 آگستک چلا اس ستر کے دوران لوگ سبحہ اور راجو سبحہ کی بیس بیٹھ کے ہوئیں لوگ سبحہ میں کل 121 گھنٹے کام کاج ہوا ہنگامی کے کارن 6 گھنٹے 30 منٹ کا سمائے برباد ہوا لیکن سدستیوں نے 18 گھنٹے زیادہ سمائے بیٹھ کر کام کاج نپٹایا دوسری اور راجو سبحہ میں 112 گھنٹے کام کاج ہوا جبکہ ہنگامی کے کارن 20 گھنٹے کا سمائے برباد ہوا لیکن اس برباد ہوئے سمائے کی بھرپائی سدستیوں نے بعد میں کچھ اور سمائے بیٹھ کر کی یوپی کے بلند شہر میں ہائیوے پر ہوئے گینگ ریپ ماملے میں ایس پی سرکار کو قرارہ جھٹکا لگا ہے اس ماملے پر الہاباد ہائی کوٹ نے اکھیلیش سرکار کو جم کر فٹکا لگائے اور اس پورے پرکرنڈ کی سی بی آئی جانچ کے بھی نردیش دیئے اس ماملے کی اگلی سنوائی اب 17 اگست کو ہوگی حالانکہ اکھیلیش یادب نے پہلے ہی ایک بیان میں صاف کہا تھا کیوئے اس گھٹنا کی سی بی آئی جانچ کے لیے تیار ہے اب ہائی کوٹ کی فٹکار کے بعد یہ تو صاف ہو گیا کہ اکھیلیش سرکار کی قانون ویوستہ کتنی سجد ہے سی بی آئی جانچ سے اکھیلیش سرکار کی قانون ویوستہ کی پول تو کھلے گی ہی اور ساتھ ہی ساتھ اس پورے پرکرنڈ میں برتی گئی سرکاری لاپروائی ہی بھی سامنے آئے گی فلحال سرکار کو ہائی کوٹ کے آرڈر کی کوپی کا انتظار ہے جس کے بعد گریہ ویبھاگ اس کا ادھیان کر کے اپنی سفارش بھار سرکار کو بھیج دے گا ڈلی مہینہ آئیوگ نے پچھلے دس مہینے میں ڈلی کے 54 پولیس ٹیشنوں کو 82 نوٹس بھیجے ہیں بتایا جاتا ہے کہ ان تھانوں نے ریپ سے جوڑے ماملوں کی جانکاری آئیوگ کو نہیں دی ڈلی مہینہ آئیوگ نے آنکھڑے جاری کرتے ہوئے بتایا کہ تھانوں میں تینات SHO کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اس میں لکھے جواب کے ساتھ یہ بتانے کے لیے کہا گیا ہے کہ ڈلی مہینہ آئیوگ کو ریپ سے جوڑی شکارتوں کے بارے میں ترن جانکاری کیوں نہیں دی گئی آئیوگ کے مطابق 82 ماملوں میں دلی پولیس نے نیم کا پالن نہیں کیا ریپورٹ میں کہا گیا کہ 82 ماملوں میں سے 36 ریپ کے ماملوں میں پیڑیت نابالک ہے آئیوگ نے بتایا کہ 82 میں سے 24 ماملے ایسے بھی تھے جہاں کاؤنسلر کو ریپ کے ماملے اور شکایت کی جانکاری ہی نہیں دی گئی 45 ماملوں میں ایف آئی آر درج ہونے اور پیڑیتوں کا میڈیکل ہونے کے بعد کاؤنسلر کو جانکاری دی گئی تھی دلی ہائی کورٹ نے ایمز کے اندر سرکار اور دلی سرکار کو ایک برین ٹیومر مریض کی یاچکہ پر نوٹس دے کر 24 اگس تک جواب مانگا ہے برین ٹیومر کی آخری سٹیج پر پہنچ چکی 45 سال کی میرا دیوی نے یاچکہ لگائی ہے کہ اسے ایمز نے جلد ہی سے جلدی علاج کی ضرورت ہے لیکن دیش کے سب سے بڑے اسپطال ایمز نے میرا کی سرجری کرنے کے لیے انہیں دو سال بعد کی تاریخ دی ہے میرا دو بچوں کی ماں ہیں ایمز نے میرا کو سرجری کے لیے اگس 2018 کی تاریخ دی ہے جب میرا نے ایمز کے ڈاکٹروں سے جلدی تاریخ دینے کی بات کی تو انہیں پرائیویٹ وارڈ بک کروانے کی صلاح دی گئی ایمز میں پرائیویٹ وارڈ کی قیمت 1.25 لاکھ روپے ہے مجبور میرا نے اس کے بعد دلی ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا میرا نے جلد سے جلد مفت علاج پانی کے لیے کورٹ میں اپنی آنچکہ درچ کرائی بھارتی سمودائے ملاپتہ ویمان کی کھوچ کے لیے اب تک کہ سب سے گہن اویان میں اب تک ملی ناکامی کے باوجود اب آشہ جگہ ہے کہ 22 جولائی کو لاپتہ ہوئے وائیو سینہ کے ویوان کا کسی بھی طرح کا ملبہ سمودر میں تیرتہ مل سکے گا حالانکہ ابھیان کی نگرانی کر رہے نو سینہ کے ورشت اتکاریوں کا کہنا ہے کہ ابھیان ایک نئے چورن میں پہنچ گیا ہے جس کے تحت اب سمودر کے تل میں ویمان کے اب شیشوں کو ڈھوننے کی کوشش کی جا رہی ہے بائیو سینہ کے پریوہن ویمان اے این 32 پر 39 لوگ سوار تھے جب اس نے خراب موسم کے باوجود چننہی سپورٹ بلیر کے لیے اڑان بھری تھی اور تھوڑی ہی دیر بعد آبدہ کا کوئی سگنل دیئے بینا ہی گائب ہو گیا پچھلے قریب تین ہفتوں میں ویمانوں نے ہزار گھنٹے سے زیادہ کی اڑان بھری ہے ایک سمائے تو لاپتہ ویمان کی تلاش میں 28 جہاج اور ایک پنڈوبی کو بھی لگایا گیا تھا اس وران بنگال کی کھاڑی کے جس بڑے علاقے میں تلاشی ابھیان چلایا جا رہا ہے امریکہ کے ریپوبلیکن پارٹی کے راشتر پتی پت کے پرتیاشی ڈانل ٹرمپ راشتر پتی باراک اوباما اور دیموکرٹک پارٹی کے راشتر پتی پت کی پرتیاشی ہلیری کلنٹن کو اسلامک سٹیٹ کا یہ سنستاپک قرار دینے کے اپنے بیان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اس بیچ ایک نئے سروشیشن سے پتا چلتا ہے کہ ہلیری کے خلاف آٹھ نوویمبر کو ہونے والے آم چناؤ میں ٹرمپ تین مہتپون راجیوں میں اپنا آدھار کھوتے جا رہے ہیں والسٹریٹ جارنل اور نبی سی کے جاری سرویکشن کے مطابق نرنائک راجیوں میں ٹرمپ کا سمرتھن گھٹتا جا رہا ہے جن سنکھیا کے کارن راشتر پتی چناؤ میں یہ تینوں راجیر نرنائک بھومی کا ادا کریں گے اُدھر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی اپنے امیدوار کے پاکش میں ایک تا بنانے کی کوشش میں جھٹی ہوئی ہے حالانکہ یہ اپنے بیانوں کو لے کر ٹرمپ کی آلوچ نہ ہوتی رہتی ہے پوروہ ہوکی خلاڑی دھنراج پلائی نے نارازگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ریو میں ویجے گویل کو کون جانتا ہے انہوں نے یہ خصہ اس خبر پر درشوایا جس میں بتایا گیا تھا کہ بھارتی اکھیل منتری ویجے گویل کے اولمپک کے نیاموں کو توڑنے کی وجہ سے انتراشتوی اولمپک سمیتی ناراز ہے پلائی نے کہا کہ بھارت میں لوگ انہیں کافی محتو دیتے ہیں لیکن اولمپک میں ایسا نہیں ہوگا بدوار کو آیوجکوں نے دھمکی دی تھی کہ وہ گویل کا ایک ریڈکیشن رد کر دیں گے ان کا آروپ تھا کہ منتری اور ان کے ساتھ چلنے والے لوگ پرتیبندھت شیطروں میں بھی جا رہے ہیں ریو اولمپک آیوجک سمیتی کے وینرجر سرہا پیٹرسن نے بھارتی اولمپک پرمک کو چٹھی لکھ کر یہ بات کہی چٹھی میں انہوں نے چیتاونی دی چٹھی میں انہوں نے چیتاونی کی بات منتری کو بتانے کے لیے بھی کہا چٹھی میں یہ آروپ لگایا گیا ہے کہ منتری کے ساتھ جو لوگ ہیں وہے کافی آکرمک اور اسبھیا ہے دنیا کے سروشیشت فوٹبال فوٹبال کھلاڑیوں میں شما لیونل میسی نے اب کہا کہ وہ اپنے دیش سے پیار کی وجہ سراشوٹی میں واپسی کریں گے پچھلے دنوں بہت پرتیشتھت کوپا ایماریکہ ٹونمنٹ کے فائنل میں کھرا پردرشن کے بعد انہوں نے اپنے دیش انتراشتے فوٹبال سے سنیاز کی گھوشنا کی تھی اس دگج فوٹبال کھلاڑی کی پرابندھن کمپنی کی اور سے شکروار کو ایک بیان جاری کیا گیا ہے اسے میسی نے کہا میں نے سنیاز کے بارے میں گمبیرتا سے سوچا لیکن اپنے دیش اور اس جرسی کے لیے میرا پیار بہت زیادہ ہے کئی فینز ان سے سنیاز کے فیصلے کو واپس لینے کے لیے گوہار لگا رہے تھے ارجنٹینہ کے راشترپتی موریسیا مکریک اور میسی کے آئیڈل ڈیوگو میرادونا نے بھی ان سے اپنے فیصلے پر دوبارہ ویچار کرنے کی گوزارش کی تھی بھارتی کرکٹ ٹیم نے ڈیرن سیمی انتراشتری کرکٹ سٹیڈیم میں ویسٹ انڈیز کے ساتھ جاری تیسوے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن کل کا کھیل ختم ہونے تک دوسری پاری میں تین وکٹ پر ایک سو ستاون رن بنا کر دو سو پچاسی رنوں کی اہم بڑت حاصل کر لی ہے بھارت نے اپنی پہلی پاری میں روی چندرن، اشون اور ردیمان سہا کی بہترین شتکی پاریوں کی مدد سے تین سو ترپن رن بنائیں اور پھر چوتھے دن بھوونیشور کمار کے تیتیس رن دے کر پانچ وکٹ لینے کی امدہ گیندبازی کی بدولت ویسٹ انڈیز کی پہلی پاری دو سو پچاس رنوں پر سمیٹ دی تیسرے دن کا کھیل بارش کے کارن نہیں ہو سکا تھا بھارت نے چوتھے دن کا کھیل ختم ہونے تک انتالیس اووروں کا سامنا کرتے ہوئے تین وکٹ پر ایک سو ستاون رن بنا لیے ہیں اس نیوز بولٹین میں فلحال اتنا ہی تازہ ترین خبروں کو جاننے کے لیے جڑے رہی میٹر ٹی وی سے نمسکال